نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم میں ہے یہ کہ سات چیزیں ایسی ہیں ان چیزوں سے بچنا اگر تم ان چیزوں میں پڑ گئے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے ہلاکت کا سفر ہے یہ سات چیزوں سے بچو تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون کون سی تو آپ نے فرمایا ایک اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا اور نہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے دوسرا آپ نے فرمایا جادو نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک اور یار جسے حضور فرما دے ہلاک ہو جاؤ گے تو کیا وہ بچے گا اسرے نمبر پر نبی پاک نے فرمایا کہ جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیئے تو اس شخص کا قتل نہ کتنا ہلاک ہو جاؤ گے نبی پاک نے فرمایا کہ سود نہ کھانا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک جو لوگ کہتے ہیں کہ میں سود کے پیسے سے کربار کھولوں گا تو میرے نبی نے فرما دیا کہ ہلاک ہو جاؤ گے تو کیا تم کامجاب ہوگے جو کہتے ہیں میں سود کے پیسے سے ملے لگاؤں گا تو جب میرے حضور نے فرما دیا کسی عام آدمی نے نہیں میرے حضور نے فرما دیا کہ ہلاک ہو جاؤ گے تو تمہیں کیا کامجابی ملے گی اور پھر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ میں نمبر پر فرمایا کہ یتیم کا مال نہ کھانا چاہے وہ کروڑ ہو چاہے وہ لاکھ ہو چاہے وہ دس روپے ہوں یتیم کا پیسہ نہ کھانا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک تباہ برباد ہو جاؤ گے اور چھٹے نمبر پر میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جب کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو پیٹ پھیر کر بھاگنا نہ ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک اور پھر میرے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے قصور کسی بے گناہ عورت پر تحمت نہ لگانا چاہے وہ بھابی ہو چاہے بہن ہو چاہے کوئی بھی عورت ہو اس کے کھاتے میں بلا وجہ کچھ نہ ڈالنا اس پر تحمت نہ لگانا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک یہ سات چیزیں کسی عام بندے نے نہیں کہی یہ میرے پیارے محبوب یہ اسمان زمین کی جگہ لے سکتا ہے زمین اسمان کی جگہ لے سکتی ہے لیکن میرے کریم محبوب کی میرے محبوب کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی یہ بات میرے بھائیوں آپ نے یاد رکھنی ہے جس نے یہ سات چیزیں کی تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سات چیزوں سے بچنے کی تفیق کتا فرمائی آمین موسیقی